السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بالالتزام روزے کا آقا سہری کے کھانے سے فرمایا کرتے تھے رمضان و مبارک میں پابندی کے ساتھ سہری اور افتاری اس کے بے شمار فوائد ہیں اور ساتھ ہی ساتھ بہت سالے فیوز بھی ہیں اور برکات بھی ہیں اس سلسلے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد پاک ہے حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ سہری کھایا کرو کیونکہ سہری میں برکت ہے اسے امام بخاری نے السحیم میں روایت کیا ہے کتاب السوم میں اسی طرح ایک دوسری حدیث میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اہل کتاب یعنی یہود و نصارہ اور مسلمانوں کے روزے کے درمیان فرق کی وجہ بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ حضرت ابو قیس نے حضرت عمر بن عاز سے روایت کیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ہمارے اور اہل کتاب کے روزوں میں سہری کھانے کا فرق ہے اسے امام مسلم نے السحیم میں روایت کیا ہے کتاب السیام میں اسی طرح مسند امام احمد ابن حمل میں حضرت ابی سعید الخدری کی روایات کے زمن میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد پاک ہمیں ملتا ہے کہ سہری سراپا برکت ہے اسے ترک نہ کیا کرو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بھی فرمایا جسے امام احمد ابن حمل نے روایت کیا مسند میں کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے سہری کرنے والوں پر اپنی رحمتیں نازل کرتے ہیں روزے میں سہری کو بلا شبہ بہت اہم مقام حاصل ہے روحانی فیوز و برکات سے قطع نظر سہری دن میں روزے کی تقویت کا باعث بنتی ہے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امت کو تلقین فرمائی ہے کہ سہری ضرور کھایا کرو خواب و پانی کا ایک گھونٹ ہی کیوں نہ ہو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ معمول تھا کہ سہری آخری وقت میں تناول فرمایا کرتے تھے گویا سہری کا آخری لمحات میں کھانا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت مبارکہ ہے لیکن یہ تمام معاملات آزان سے قبل ہیں ایسا نہ ہو کہ آزان کے دوران بھی آپ کھا رہے ہیں کیونکہ ہمارے ہاں لوگ اس چیز کا خیال نہیں کرتے کبھی کبھی آزانیں ہو رہی ہوتی ہیں اور وہ کھا رہے ہوتے ہیں اچھا بہرحال یہاں برکت کے جو الفاظ آئے ہیں اس سے کیا مراد ہے تو برکت سے مراد عجر عظیم ہے کیونکہ اس سے ایک تو سنت ادا ہو جاتی ہے اور دوسرا روزے کے لئے قوت و طاقت مہیا ہوتی ہے علامہ ابن حمام رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ اس حدیث میں برکت سے مراد دوسرے دن کے روزے کی قوت حاصل کرنا ہے حدیث مبارکہ میں بھی اس فائدے کا ذکر یوں ملتا ہے کہ دن کو قیلولہ کر کے رات کی نماز کے لئے مدد حاصل کرو اور سہری کھا کر دن کے روزے کی قوت حاصل کرو اسے حضرت عبداللہ ابن عباس نے روایت کیا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے اور اسے پھر سنن ابن ماجہ میں امام ابن ماجہ لاتے ہیں کتاب السیام میں اچھا برکت سے مراد ثواب اور عجر کی زیادتی ہے کیونکہ سہری کھانا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت ہے امام نواوی رحمت اللہ علیہ سہری میں برکت کے فوائد کے حوالے سے لکھتے ہیں کہ سہری میں برکت کی وجوہات ظاہر ہیں جیسا کہ یہ روزے کو تقویت دیتی ہے اور اسے مضبوط کرتی ہے اس کی وجہ سے روزے میں زیادہ کام کرنے کی رغبت پیدا ہوتی ہے اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اس کی تعلق رات کو جاگنے کے ساتھ ہے اور یہ وقت ذکر اور دعا کا ہوتا ہے جس میں اللہ کی رحمتیں نازل ہوتی ہیں اور دعا اور استقفار کی قبولیت کا وقت ہوتا ہے تو شرح نواوی میں اس کی یہ تفصیلات آتی ہیں اچھا سہری کرنے میں تاخیر اور افطاری کرنے میں جلدی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا زندگی بھر معمول رہا جس کے راوی حضرت سحل بن سعاد رضی اللہ تعالیٰ نہوں ہے وہ فرماتے ہیں کہ میرے پیارے آقا محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میری امت کے لوگ بھلائی پر رہیں گے جب تک وہ روزہ جلد افطار کرتے رہیں گے اسے امام مسلم نے الصحیح میں روایت کیا ہے کتاب السیام میں اور پھر امام ترمزی نے جامعہ ترمزی میں بھی اسے روایت کیا ہے اسی ذرہ ایک اور حدیث میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد پاک کہ جب تم میں سے کوئی آذان سنے اذا سمعن ندعو جب تم میں سے کوئی آذان سنے اور برتن اس کے ہاتھ میں ہو تو اپنی ضرورت پوری کیے بغیر اس سے نہ رکھے سنن ابی دعوت کی روایت ہے یہ تو وہ ہے کہ اگر ہاتھ میں ہو لیکن ہمارے ہاں اگر کوئی اس کو یہ معمول بنا لے کہ آذانوں میں ہی سہری کرے تو یہ اچھی بات نہیں ہے تو بہرحال حدیث قدسی ہے کہ اللہ تعالی فرماتا ہے کہ میرے بندوں میں مجھے پیارے وہ ہیں جو افطار میں جلدی کریں تو سہر کا معاملہ بھی آ گیا اور افطار کا معاملہ بھی آ گیا اور یہ حدیث قدسی جامعہ ترمزی میں کتاب السوم میں آتی ہے تو اس حدیث کا مطلب یہ ہے کہ جب تک اس امت کے لوگوں میں یہ دونوں باتیں یعنی افطار میں جلدی اور سہری میں تاخیر کرنا رہیں گے تو اس وقت تک سنت کی پابندی کے باعث اور حدود شرع کی نگرانی کی وجہ سے خیریت اور بھلائی پر قائم رہیں گے اچھا اب سہری میں تاخیر کے متعلق چند ایک روایات دیکھ لیتے ہیں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے روزہ جلدی افطار کرنے اور سہری میں تاخیر کا حکم دیا گیا ہے اسے اس سنن القبرہ میں روایت کیا گیا ہے اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا حضرت صحی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت میری سنت پر اس وقت تک برابر قائم رہے گی جب تک کہ وہ روزہ افطار کرنے کے لیے ستاروں کا انتظار نہ کرنے لگے گی یہودیوں کے برعاقس تھا جن کے ہاں سہری کرنے کا کوئی تصوری نہیں تھا اور وہ افطاری کرنے کے معاملے میں آسمان پر ستاروں کے ترو ہونے کا انتظار کیا کرتے تھے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سے منع فرمایا ہے صحابہ اکرام کا معمول بھی یہی تھا کہ وہ آفتاب غروب ہوتے ہی افطاری سے فارغ ہو جاتے تھے حضرت ابن حجر عسقلانی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں سہری کانے کی برکت کئی طرح سے حاصل ہوتی ہے مثلا اتباع سنت یہود و نصارہ کی مخالفت عبادت پر قوت حاصل کرنا اسی طرح جو ہے آمادگی عمل کی زیادتی پھر بھوک کے باعث جو بدخلقی پیدا ہوتی ہے نا طبیعت میں اس سے بھی آپ کا چھٹکارہ ہو جاتا ہے اور اس کی مدافعات سہری میں کئی حقداروں اور محتاجوں کو شریک کر لینا جو اس وقت تک محصر آجاتے ہیں بہرحال علامہ ابن حجر کی یہ رائے اچھا علامہ ابن دقیق العید فرماتے ہیں رحمت اللہ علیہ کہ روزے کا مقصد چونکہ پیٹ اور شرمگاہ کی خواہشات کو توڑنا اور درجہ اعتدال میں لانا ہے یعنی کہ بالکل اس کو آپ سمجھ لینا بیلنس کرنا ہے جو عام دنوں میں ہم بگاڑ دیتے ہیں تو لیکن اگر آدمی اتنا کھا جائے کہ جس سے روزے کے مقاصد پورے نہ ہو بلکہ ختم ہی ہو کر رہ جائیں اور یہ روزے کی روح کے خلاف ہے جبکہ عیش پسند لوگ ایسا کرتے ہیں کہ دن بھر کی قصر شام کو اور رات بھر کی قصر سہری کو نکالنے کی کوشش کرتے ہیں تو یہ ایک ایسا معاملہ ہے جس کے بارے میں علماء نے کہا ہے کہ یہ نہیں کرنا چاہیے کیونکہ اس سے پھر مقصد فوت ہو جاتا ہے اور وہ جو مقصد ہے وہ حاصل نہیں ہوتا اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اکثر اوقات خجوروں سے روزہ افطار فرمایا کرتے تھے اگر وہ میسر نہ ہوتی تو پانی سے حضرت سلیمان بن عامر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے جامعہ درمزی میں آتی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب تم میں سے کوئی روزہ افطار کرے تو اسے چاہیے کہ خجور سے کرے کیونکہ اس میں برکت ہے اگر خجور میسر نہ ہو تو پانی سے کیونکہ پانی پاک ہوتا ہے اچھا اسی طرح حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مومن کی بہترین سہری خجور ہے اسے حضرت ابو حریرہ روایت کرتے ہیں تو اگر آپ خجور کو اپنی سہری میں اور اپنی افطار میں دونوں معاملات میں شامل کر لیں اگر میسر ہو تو سبحان اللہ سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر عمل بھی ہو جائے گا اور ساتھ ساتھ خجور کے جو اپنے فوائد ہیں وہ تو حاصل ہوں گے ہی ہوں گے ہمارے ہاں اکثر ہو بیشتر لوگ افطاری کے وقت عجیب مزہکہ خیصورت ہمیں نظر آتی ہے ہماری مجالس میں ایک ایسی افراد تفریح ہوتی ہے پتنظمی ہوتی ہے اور ذہنی انتشار ہوتا ہے افطار کے وقت لوگوں کی نظر انواع اقسام کے کھانوں پر لگی ہوتی ہے اور وہ ادھر مغرب کی آزان کی آواز بلند ہوئی اور اس کے ساتھ ہی ایک ہنگامہ شروع ہو گیا تو کوئی جلدی سے کھانے کی طرف لپکتا ہے کوئی کلی کر کے مسجد کی طرف بھاگ رہا ہوتا ہے موزن کے آزان سے فارغ ہونے کے فوراں بعد مغرب کی نواز کھڑی ہو جاتی ہے یہ سفرہ تفریح میں افطاری کرنے والوں میں سے کسی کو دوسری اور کسی کو آخری رکعت میں جماعت ملتی ہے ایک عجیب عالم ہوتا ہے تو اگر آپ غور کریں تو کیا ہم واقعی وہ کام کر رہے ہیں جو ایک روزے کی روح ہے یہاں روزہ ختم نہیں ہوا وہاں ہم نے بدنظمی پیدا کر دی حالانکہ روزے میں تو انسان میں نظم آنا چاہیے زبط آنا چاہیے برداشت آنی چاہیے انسان کو طریقے سرقے قرینے سے کام کرنا چاہیے دیکھیں نا اگر ایک مسلمان کو کوئی دیکھے جو مسلمان نہ ہو کہ یار دن پر روزہ رکھا ہے کتنا اس کے اندر جو ہے ایک ڈسپلن ہے اور یہاں روزہ افطار میں ایک لڑائی مچی ہوئی ہے اور پھر بھاگ رہے ہیں نماز کے لیے یعنی ایک غیر مسلم کی نگاہ سے آپ دیکھیں تو واقعی ایک عجیب و غریب سا معاملہ نظر آتا ہے یوں معلوم ہوتا ہے کہ گھویا یہ کھانے کے لیے جی رہا ہے کہ جہاں کھانا نظر آتا ہے ایسے ٹوٹ پڑتا ہے کہ پھر شاید ملے یا نہ ملے تو اس لیے اپنی ہر کام میں اعتدال پیدا کریں یہ اعتدال والی زندگی بہت پیاری زندگی ہوتی ہے جس کو اعتدال نصیب ہو جائے وہ اس ذہنی جو کہتے ہیں نا ٹینشن سے اس کو نجات مل جاتی ہے گھر والے بھی سکون میں آ جاتے ہیں ورنہ گھر والے سارا وقت اسی چکر میں لگے رہتے ہیں کہ آپ ناراض نہ ہو جائیں آپ کی کوئی پسند میں چونک نہ رہ جائے اس طرح کا معاملہ نہ کرو میرے بھائیوں اور میری بہن یہ جو روزہ رکھ کے اتنی محنت کی ہے نا اسے افطار میں غارت نہ کرو اسلام اعتدال اور توازن کی راہ پر چلنے کی تلقیم کرتا ہے اور وہ معاملات و عبادات میں افرات و تفرید کی روش اختیار کرنے کو بنظر استحصان نہیں دیکھتا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے صحابہ کوئی سی راہ پر عمل پیرا ہونے کی تعلیم فرمائی ہے روایت میں ہے کہ ایک دفعہ چند صحابہ جن میں حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی انہوں بھی تھے سائم الدہر اور قائم اللیل رہنے پر متفق ہو گئے بس بغیر سہری کے بغیر بس روزے پہ روزہ رکھیں گے سارا رات کھڑے رہیں گے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خبر ہوئی تو حضرت عبداللہ ابن عمر کو بلایا طلب فرمایا جو مقالمہ ہوا وہ انہی صحابی سے مروی حدیث پاک میں موجود ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے طلب فرمایا وہ کہتے ہیں حضرت عبداللہ ابن عمر اور فرمایا کہ عبداللہ مجھے پتا چلا ہے کہ تم دن کو روزہ رکھتے اور رات کو قیام کرتے میں نے عرض کیا ہاں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایسا امام لائے آپ نے فرمایا ایسا نہ کیا کرو روزہ بھی رکھو اور افطار بھی کرو رات کو قیام بھی کرو اور سو بھی اس لیے کہ تمہارے بدن کا بھی تم پر حق ہے تمہاری آنکھوں کا بھی تم پر حق ہے تمہاری بیوی کا بھی تم پر حق ہے اور تمہارے مہمانوں کا بھی تم پر حق ہے جس نے ہمیشہ کا روزہ رکھا اس نے کوئی روزہ نہیں رکھا ہر ماہ کے تین روزے ہمیشہ کے روزوں کا ثواب رکھتے ہیں اس لیے بہتر ہے کہ تم ہر ماہ میں تین روزے رکھا کرو یعنی رمضان کے علاوہ جو ایام ہے ایک اور حدیث مبارکہ یہ روایت صحیح مسلم کی روایت ہے کتاب السیام کی تو ایک اور حدیث مبارکہ جسے حضرت ابن قیسی رحمت اللہ علیہ نے اپنے والد ماجز سے روایت کیا ہے اسی مضمون پر دلالت کرتی وہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ایام بید یعنی چاند کی تیرویں تاریخ چودویں تاریخ اور پندرویں تاریخ کے روزے رکھنے کی تلقین فرمائی ہے جامعہ ترمیزی میں یہ روایت موجود ہے کتاب السوم میں جس نے ہر ماہ تین روزے رکھے منصامہ من کل شہر تلاثہ اور وہ کیا ہے ایسے ہی ہے جیسے وہ ساری زندگی پر روزے رکھنے والا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ حکمت آموز ارشادات عبادت میں میانہ روی اور اعتدال کی تعلیم دیتے ہیں یہی اس کا ایک خلاصہ میں نے آپ کے سامنے رکھنا تھا اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں سب سے اچھا عمل وہ ہے حضور نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح مسلم کی یہ روایت ہے کتاب السیام میں کہ اللہ کی بارگاہ میں سب سے اچھا عمل وہ ہے جو ہمیشہ کیا جائے اگرچہ وہ تھوڑا ہو تھوڑا بھی عمل ہو لیکن ہمیشہ کی کے ساتھ ہو اسلام دین فطرت ہونے کے ناتے زندگی کے ہر معاملے میں آپ کو ڈسپلن یعنی نظم و ضبط بھی سکھاتا ہے پنکچویلٹی پابندی وقت بھی سکھاتا ہے اور باقعیدگی یعنی ریگولیریٹی یہ تمام تعلیمات ہیں لیکن ہم نے اپنی کوتہ نظری سے ان تصورات کو بھلا دیا ہے اور ایک عجیب زندگی گزار رہے ہیں اور اپنے ذہن میں سمجھ رہے ہیں کہ ہمارا معاملہ ٹھیک چل رہے ہیں اسے لے کر انشاءاللہ تعالی کچھ اور باتیں اگلی نشست میں اپنا اور اپنوں کا بہت خیال رکھئے گا رمضان المبارک میں اعتدال کی ڈسپلن کی نظم و ضبط کی ریگولیریٹی کی عادت ڈالیں اور رمضان کے بعد بھی اس پر عمل پیرا رہیں السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ اور آپ کی سہولت کے لیے ووٹس ایپ کا گروپ بھی بنا ہوا ہے اور ٹیلی گرام کا چینل بھی بنا ہوا ہے دونوں کی لنکس ڈسکرپشن میں موجود ہیں آپ کو ریمائنڈ کراتا جلوں کہ سید ساتھ قادری انگلش چینل ایک ہے اور اسی طرح میں نے ابھی ریسنٹلی سید ساتھ قادری قرآن ریسیٹیشن کا چینل بھی لانچ کیا ہے تو ان دونوں چینلز کو وزٹ کرنا انہیں سبسکرائب کرنا ان میں ویڈیوز دیکھنا نہ بھولیں اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کا بٹن دبائیں بیل کے آئیکاؤن کو پریس کریں تاکہ آپ کو ریگولر نوٹیفکیشن اپ ڈیٹس مل سکیں اور آپ ہمیں ہمارے لائیو سیشنز میں بھی جوائن کر سکیں ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک شیئر اور کومنٹ کرنا نہ بھولیں موسیقی